اچھا یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر اور پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفیت سمجھے اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا بھی یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعریم یافتہ ہیں یہ انجنئرز ہیں گلودین حکمت یار احمد شاہ مسعود استاذ ربانی بڑے عالم ہیں فاضل ہیں عبد الرسول سیاب العظم کے پڑھے ہوئے تھے اسی طریقے سے سبغتاللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے جدید تعریم یافتہ بھی اور قدیم جلی بھی جاتا گیا تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک مورڈرن اسلامیک سٹیٹ بنا دے گیا اور یہ وہ شئے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرنات سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا اس لیے کہ اگر واقعت طریق مورڈرن اسلامیک سٹیٹ وجود میں آگئی تو ہمارے نظام کا ختمہ ہو جائے وہ تو یہ کہ سوری طلوع ہوتا ہے تو تاریخی تو جائے گی رات کو تو جانا ہی جانا ہے وہ تو جب تک سوری طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریخی ہے یہ انہیں اندازہ تھا خوب بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس پر لڑایا بھی اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملہ عمر کھڑا ہوا وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلبات علمان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کس نہیں کہ اب یہاں کسی طرح امن قائب دیا جائے یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی تنگ آئے ہوئے تھے انوار لارڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے لہٰذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیا یہاں تک کہ گلمدین حکمتیار جو بالکل قابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر اور گویا کہ وہ کسی فائنل ایسولٹ کی تیاری میں تھا جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیشے ہٹ گئے اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ درحقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گانڈ گیون ہے وہ جو ایک شیر ہے یہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح دیکھ یہ گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کے جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے سعودی عرب نے امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا بے نظیر کی حکومت تھی کہاں بے نظیر جیسے سیکلر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت کہاں طالبان مولوی ملاتے ان کے خیال کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کے حکومت سے مدد دی امریکہ نے مدد دی پاکستان نے تسلیم کر لیا سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امریکہ نے تسلیم کر لیا ان کی جو ہیں امبیسیڈرس وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے اس کی وجہ کیا ہے امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک ہیں یہ ملہ ملاتے ہیں انہیں کوئی دنیا کے طور علم ہے نہیں یہ جانتے ہی نہیں لہذا ان کو ان سے کھیلنا آسان ہے انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات و تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب اور سنت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے لہذا انہیں مدد دی لیکن ہوا کیا دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے نموے فیصد علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن کلی امن چوڑی ختم ڈکیتی ختم زنا بلجمر ختم زنا ختم تو اب آنکھیں کھل گئیں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجی یہ معاملہ کیا ہے ناردد عشق کے خونی جگرے پیدا شد خسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے جس کا ہمیں خوف تھا جس کا ہمیں اندیشہ تھا وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو چند صدائیں نافذ کی ہیں اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا ہم خون جب گئے ہیں وہاں پر میں ایک وفت لے کر گئے آؤں نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی پارلیمنٹ مجلی سے شورا مجلی سے ملی کہ نہیں کوئی نہیں ہے نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا میں نے پوچھا کہ آپ کے ہم بینک کیاں کے نہیں ہے میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں ہم آپ پیسہ ہے ہی نہیں مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام نظام کی بات تھی نہیں لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کٹنا زنا کی سزا دینا رجم کرنا قتل کے بدے قتل اللہ لہران میدان کے اندر اور سج جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر ایک صاحب نے جو کہ آئی ویٹنس تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر پھونک کر اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے مان کر لاکر ڈال دیا گیا اس ٹیڈیوم کے اندر کھل آؤ ٹھٹھ لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے اور اس کی بیوی سے مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھوکو اس کے سینے کے اس نے کیا اب یہ جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فری ایک معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود تازیدات نافذ ہوئی یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے اب بڑی شرید خطرے کی بات ہوئی البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس ارتدائی ارسے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوں پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی نہ تربیت ہوئی تھی نہ تنظیم ہوئی تھی نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا یہ تو موب سا لہٰذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی بسلر مدار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا سفارت کاروں کو خط کر دی پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی کٹر حانفیت اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی لائے بات ہے ان عام لوگوں کے انپڑھ لوگ اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھی داڑھی جو ہے سنت ہے سنت موقعہ دا ہے نہیں رکھتا اس کو سندہ دو اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے تو اسے طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاس کیا گیا عورتیں باہر کیوں نکلیں اپنے گھروں میں راؤ یا یہ کہ پورا مرقہ لے کر نکلوں جو بھی آپ کے ہاں دنیا بر میں شٹل کوک جس کو کہتے ہیں وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ نہیں رو تو اس حوالے سے تشدد پسندی بھی ہوئی ہے اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ انتہائی تن نظر مذہبیت بھی ہوا یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑے گئے اب جب پوری دنیا کے اندر یہ ایک خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالم کفر کے اندر کہ نارضاد عشق کہ خونی جگر پیدا شد وہ تو آگیا خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آگیا وہ خطرہ جسے ہم ڈڑ رہے تھے کہاں پہ رہے تھے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بی او ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹے کو اثر نو ارگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں تو اسی کی شروع ہوئی تو کسی سے نے پوچھا نیٹو چیف سے گورنرین چیف سے کہ اب آپ کس کے لیے آپ کا جو دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنایے تھے سیٹو بھی تھا سنٹو بھی تھا اور نیٹو بھی تھا اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا تو اب یہ ہوئی اب تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا تمہارے سامنے تمہارے گھٹنوں جنہیں تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے تم سے مدد کی بھیگ مانگ رہا ہے تو تمہیں کئی کا خوف ہے تو ان کا ہمیں اب اسلامی فنڈمنٹلزم کا خطرہ ہے اس کے لیے گویا کہ they started to gird up their loins اپنی جو ہے کمر کسنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنا لیا اور اس کے لیے نوٹ کیجئے 9-11 کا حادثہ فاجہ خود کروائے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت اس میں طالبان کا تو خیر zero percent بھی کوئی امکان نہیں اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی دکھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا آئی ہے ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ عسامہ ابن لازم کے ساتھ جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان قریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا بس اس حد تک بات صحیح ہے باقی قطعاً کوئی نوصالوں ابن لازم کا حصہ یہ کروایا موساد نے نیوکونز نے سی آئی اے نے